اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا ہم جس ایرہ سے گزر رہے ہیں یقیناً یہ ہسٹری میں کرونا ایج کے نام سے جانا جائے گا اس نے پوری دنیا کی ایکٹیوٹیز کو ایک طرح سے ہالٹ کر دیا ہے وہ خوف و حراس، ڈپریشن، سٹریس پوری دنیا میں پھیلا ہے لیکن پاکستان میں ہم وہ عوام ہیں جس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس بارے میں کرونا خود کیا سوچتا ہوگا یہ ویو جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ڈمی میوزیم سے بلایا ہے کرونا وائرس کو اور ان کے ساتھ چند ہمارے ٹپکل دہاتی بھائی جو کہ کیا سوچتے ہیں کہ وائرس کیا اس کی بھی کوئی اوقات ہے جی اسلام علیکم ریڈے ریڈے او چو پکا رہا بڑی ٹیٹھا وہاں ہے پاکستان دی بہی یار کرونا کو چپیڑے پا رہی ہیں یہ تھے ٹھوڑے پا رہے ہیں تو چپیڑا دیکھا لکھ رہے ہیں یہ تھے کرونا نو اہی پا لمیا لہنا نے خالی لمیا نہیں پایا میں یعنی سٹامپیڈز جا رہی ہیں اوہ خلاف ورزیاں وائیلیشن پروٹوکول کی قدم قدم پہ ہو رہی ہے ساری دنیا ماسک لگائے پیر رہی ہے یہ تھے میں ماسک لپا رہے ہیں کیوں تمہیں کیا پروبلم کیا مینو اینا نو ہرے کڈی کڈی پماری لگی ہے اینا نو لیک کاؤ میں کیا ہا نو کرونا کی اکڑا جناب پچپنچ اینی نہیں مٹی کھا دی ہے انہوں نے بھی مٹی کھا گیا ہے تو ہی ڈر دے ہو برگر کھانا لے ساڑے سامنے آوے کرونا مہت یہ ناسا نا پاڑ دے ہیں اور ناسا ہیتے آتن کہہ رہے ہیں اس نے بزار گیا جی کہ ان کو میرے پیر اکھنے جگہ نہیں رش اتنا ہے کہ کرونا کے پیر مہتے ہیں مہتے ہیں کہ تسی کڈی ایک ضرورت ماندو مہتے ہیں کہ میرے کو ڈر دے ہی نہیں کرونا ہوا بماری ہی ہیں لیلت تھاں گا میں نہیں نہیں مانے باقی ایک پلو یا باپے نو کیا میں کہا ہاں میں کرونا ہوں کہاں چڑھ میری جوتھی تھے اور میں ہوتے ترلے لے میں کہاں خود آنا واسطہ میں بمار ہو جاں گا یہ تھے نسیاں پی پی ہو رہے جمز اندر پیدا ہوئے مکھر بھی کھا لیا ساگ بھی کھا لیا لسی بھی پی لائی کچپ بھی کھا لیا گنے بھی چوپلا رو بھی پی لے ہو مرو کڑھی کاؤں مو تسے میں آتے جاندے ہیں کتاب لکھنی تو آڑتے کونسی اوہ کون لوگ ہو تسی ہے یہ ٹائٹل ہے اس کا ہاں جی اور تھلے چندہ پناونا تو آڑا اے میں پرنٹ بھی ایتھو ہی کرانی ہی اوہ کون لوگ ہو تسی ہے دو لوگ ہے تھے آگے بہت پشتا رہے چکین کرو کون کون ایک مہتے دو جارتگل اینا پاپنا میں آپ آتے ہو حلیم کیونی رہے نانا تھوڑے دن دا تا صرف مینو اے نا کہتے ڈھاڑے نا کہہ رہے بے سالے اے نا ایکسن ڈینجی ڈا کسے ڈھاڑے افتار ہی دے ڈیام بندے تے بندہ چڑے آن دا راشی راش سب ہر زندہ کوم با دے آج دیا ہی ہوں دیا اوہ اُس کا اوہ کتنا میننگفول اچھا اے جنیوالی کہن دا اوہ میری چیگ نکل جاندی کیوں رہے کیوں ہوں لگا اوہ ساننو کی کہنا کرونہ نے اے ہی تو ستا کتا چوک گینج کما کے کان دے چمار دی دا اوہ اوہ اس کی بات پر انڈوس کرتا ہے میں پولجوان دے دا نکل جاندہ اہی پیڑی دو میں میرالی شیئرلی مشوکا آپ کو ویسے کتن ڈر نہیں لگتا اس سے اوہ تینوں گان دے ہی ہوئے میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں اوہ سانو کرونے نے کہنا ہی تو کہتے ساپ کو لیں ڈرے اوہ میری لالے نکواری ساپ پایا گیا ہی ساپی دے کتا پڑ ساپی دے کتے مانکو ہی پیا مارے پڑے ہی انڈکار کے انڈکار تا اڑتا ماری داتری تا اڑو لاتی انڈکار تا پھر پھر انڈوبڑے ہی میں سوٹے دی بودھل اوبل دی ہے اس میں سے بلڈ نکلتا ہے بہت تیز وہ سیریوں در پہی منو کہیں یار کوئی حور کرلا کرو میرا دل کرو میں لیند سے لگا کہیں گرو بیل لالی جی میں کہا اتھے چمڑا لیکن ایلیٹ علاقوں کے لوگ تو آپ سے ڈر رہے ہیں نا ویسے واقعی بات تو صحیح ہے کٹن آ رہے ہیں ہم نے سائکلا لے کے باہر نکڑے ہیں تین تین لاکھ روپے کی سائکل بائسکل ٹرینڈ بناو ہے آج کل سارے ڈی ایچے میں گھوم رہے ہوتے ہیں ماس پہنا ہوتا ہے سینیٹیزر ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نکھلے ہوتے ہیں اس میں کیا ہے ویسے سائکلیں دیکھ کے تھوڑا سا دل خوش ضرور ہوتا ہے ہیں وہ عمرہ جو بڑی بڑی مہنگی سائکلیں لے کے نکلے ہوئے لیکن ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم کیوں ہر چیز کے لیے گاڑی میں نکلتے ہیں فزیکل ایکٹیوٹیز ختم ہو گئی ہیں میں نے تو ریسائٹ کر لیا کہ میں نے سائکل لینی ہے اچھا ای کن آفر یو میرے پاس دو ہیں دو کالی اخبار بھی سوڑ دیں نہیں اس لیے کسی بانے کل میں بھی سائکلنگ کروں گا اور ایک FSA کو میں آریتان دوں گا آپ کو انہوں نے پہلے داس دے ہو بات چونے میں نے آریتان دا بتا نہیں ہے آریتان ویسے ہندہ کی لینڈ کروں گا مستار دوں گا سر آریتان ہی ٹھیک ہے ویسے یہ تھے میرے کو کٹا ڈرنا کس نے فرنگیاست بھی نہیں مانے گی یہ ہی جم بناڑے کو نہیں ڈر دے اے ہو جا بچے جام کے بھی مطمئن ہو کون لوگو تسیہ یہ ہی کادلا دے تی پوتا داس لالا تو داس تو داتا چار پر آسا ہی دو بڑے گا ہے اے ہی اگلیا دے چار بڑے ہی جنے پہلے بڑے گیا انہوں نے میں کو ڈرنا اچھا فضول الفاظ کو اچھا میرے بات میری کرنی میں تو انہوں نے چمڑ جانا ہمیں ایک میں تو انہوں نے کال دے آس دے ہاں ایس دبھت گیا ہے تو اسی باچا اگلے فیس میں تو انہوں نے ہلنڈ نہیں رہنا اپڑے پیوانوں ہی لایا پا میں ڈاڈاگی کار لے نا تو ہی لکڑی آلے آتنے ذرا ماس نہیں ہے گا اے نو دسوں ہون میں چمڑ کے مرنا اے نو چھون دا پورا نہیں ہے گا چکین تو اور ناڑا آئیں چیز وہ غریب کار دی بے رہنگ ہوئی اوہ اوہ بیشتیوں ہون دے ہی اوہ اے فہ جے تس ہو تسی کون لوگ میرا نہیں کوئی سوال ہے ہند پہ گئی یہ ہیلو نراو بے اور تو آئی تھے لینڈ کے آئیں کرونے آئی تھے بے 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 آئی ہوں آہ باتمی جی وہ ماری دی کتر نہیں کرنی بھی آئی ہی چلو بھی ایسے واقعی میری چش میں تصور دیکھتی ہے کہ کرونا سوچتا ہی ہی ہوگی واقعی اس نے جب سٹیمپیڈ دیکھ کی ہوگی نا پچھلے دنوں والی پہلے تو بڑا خوش ہوا ہوگا واعت میں پھر کہتا ہوگا کون لوگ ہوئے تسی ایسے بھی بڑی کوڑ قوم ہیں اہی قوم ہیں بڑی دلیر ہیں دلیر تو میں نہیں کہوں گا لیکن اس جیسے لوگ جو ہیں ہماکت پار ایکسیلنس دلیر قوم آگیا لالا دازدہ کیوں نہیں اہی دشمندار بندیاں ساڑھے دادے دی لاتوڑی گئی ہیں اچھا اچھا پاکستان ہی خجل ہو رہے ہو یا کہیں اردگرد بھی گئے ہو میں کابل گیا وہ تھے اور باستے چڑھیاż اہی یا نیچہ کیا میں آپ چکتہ ہی لئے پہ کمیرا каждый الیک کہ انہوں نے ایچھے رکھی یہ ہے ہم گناہ باہر آگے انہوں نے انہوں نے اتھو لگا رہے ہیں اینیا نیچھا ہیاں میں آپ چھوکتا ہی لاب گیا میں کمیرا ٹیسٹ کرے گا ایجا تم سے کوئی نا کوئی تو ڈرا ہوگا نا یہاں پہ صرف ٹاڑی ٹاڑی میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ ٹاڑی ہے میں جدونہ نے سامنے گیا نا ایک ویک گیایا یہاں مولا کتر اس نے انہوں میں چمڑ گیا انہوں نے انہوں نے کھلیاں پہ گیا میں کہا اے کون لوگ ہو تسی اچھا میری گال سونو افتاب صاحب ہاں جی حکم بھائی انہوں نے جو تسی کرنی سی نا وہ کر لے اچھا پھر انہوں نے انہوں نے کرایا دیو میں تو جاوان چاہنا واپس ایسے کر دو والدی کیڑا کیڑا تسنا درا اتھو نگا دیو منہوں نے انجراب کس رستے سے جانا چاہتے ہو بابو سر ٹاپ سے بیجیں یا وایا بیشام بیجیں زیادہ خوفنا کےڑا رستائی بیشام والا انہوں نے انہوں پہ جو انڈیا کے ہاں میں ہوتھے بہتو اڈر کے کوڑی نے ساتھ کوئی نی ڈرڈا ڈرڈا تم نے کیا دیکھا بابے ہوتھے بہتو شراب خانہ کھولیا ہاں جی ایمی کھنٹا کی چلیا سارے کرزیں معاف ہوگا مو کہتے بینہ ٹیکسی نا لائے فیر بھی سارے خرید رہی ہوتھے میں ایک ٹون بندے نے چمڑیاں کس کو انہوں نے چمڑیاں انہوں نے گندیاں گڑا کڑیاں الکوہول نہ میں نہیں ماردہ اے الکوہول نہ میں ماردہ تاہی نو اہی گنیاں نا ماردے نا چوڑا جے اے گنیاں گنیاں نا مار مارے ڈے لے باہر آئیانے میرے اچھا یہ گیٹ اب جو تم نے بنا رکھا ہے اہاں جی گیٹ اب نہیں یہ اگر دیکی سے پینٹر نو چمڑیاں گیٹ اب نہیں میں سات رنگہ کرونا ہے گرگٹ کی طرح ہو تم ہاں جی ہر جگہ دے اپنا رنگ بتا لینا پیوہ دا پتر آدھا لالے نو چمڑ اے ٹرین دے نو میں کی چمڑ کے لے رنہا ہے مردینے باسی لے ہوں دی اوہی نکرونہ فکا ہی ہو سا اہاں کہنے نیجاب جی تمہیں نہیں چمڑوں گا میں تینکیو بری مچ سیف ہے کین تینک بابے لینے میں سرو بابیادو کیوں چمڑ دا تُو ہے بابیادا کیتا کی ترا اے اہم ہی منجیدے بے آگے گاڑاں کڑی ہیں دے کہا کی منڈے نو بھر لاک کچھی پا دے باب نہ جاؤ اے موٹرکوں چل دی ہے تا سبی کی کہا میں چلی جان دے بابا تو آن بندے نے موٹر چل دی نہیں ہے بابی تینکے دی گال تُو جاگے ساؤں اتھے مر کے تے جاگے اٹھے تین میں اٹھے ہوں دا اے موٹرک نے چلائی بھی کچھ نے چلائی ہی اڈی ہے اس تینی اصل چو لوکاں داثرے ہوں دا کہ میں زندہ ہوں میں ہائی اتبہر دی روٹی کھانی ہے امریکہ جو بابے میں مارے ایڈ ایڈ سونے بابے مار چھڑے امریکہ بابے زیادہ تم نے اٹھلی میں مارے ہیں او تھے تھے میں میمہ ماریاں او تھے میں میمہ ماریاں سونیاں سونیاں مائیاں پینٹانیاں اٹھے والچیاں لاتھیاں پڑیاں ایڈ سونیاں اٹھے والچیاں ایک دا مانے کے بابے میں اچھے چھڑے اچھے اپری پڑیاں اچھے اٹھے والچیاں اجھے خیہ ایک دا مارے ایڈ اپر چھڑے اٹھے گائیں اٹھے گائیں کو لگتا نہیں گا ڈی ورڈی رکھیوں دی وہاں پر گیر ہوتے ہی نہیں ہے اوہ کئی شکی نہیں دے سٹک شفٹ رکھیوں دی رہنے اڈایتے صاحب تم شور بابا اے کہہم علی شاہ مجھے خرکی کیوں جاننا ہے؟ اے تو اڈی قوم نو چمڑ رہیاں میں نو آپ خاش بہگی جانا ہے بڑے خوف ناک اوہ کون لوگ تسی یاد کون آنا با اے تو اڈے صاحب تو سینئر بابا کہہم علی شاہ انہوں میں چمڑ رہ گیاں وہ بات جو پتہ لگا ہوتا تھا سپینش فرو نے کاکھ نہیں کیتا جو سو سال پہلے آیا تھا ہاں جی کیا ملی شاہ ہو تو بھی اڈائیس دی کون لوگ ہے تسی یاد ہندوتوہ اور ہندو تاثب اور مودی سرکار آج بھی باز نہیں آئی ان حالات میں بھی باز نہیں آئی اب بھی نہتے کشمیریوں پہ ظلم ان کا جاری ہے جو نسل کشی کرنے کی وہ کھان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آج بھی جاری ہے ایک دن کے لیے بھی انہوں نے ان کو آرام نہیں دیا میں سمجھتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ان پر افسوس کا موت کا لرزہ تاری نہیں ہوا وہ اپنی ڈھٹائی میں آج بھی اسی طرح قائم ہے عط کے بارے میں غلط نہیں کہا کسی نے عط خدا کا وحر ہو تو جب آپ عط ڈالتے ہیں تو اللہ آپ کی مت مار دیتا ہے اس وقت ہندتوہ کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کی اللہ نے مت مار رکھی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی سوداگری کر رہے ہیں انڈیا کبھی بھی اس تاثب کے ساتھ یک جا نہیں رہ سکتا ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب تو جتنے سینسبل انڈینز ہیں انہیں اس بات کی سمجھ نہیں وہ اب اس کے دائی بن چکے ہیں وہ اب اس بات کو پروپگیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ڈس انٹیگریشن کے بیج وہ دیے گئے ہیں ہندوتوہ سے اور ہندوتوہ نے بوئے ہیں ہار ویسٹنگ کے لیے یہ بھائی ساب آئے ہوئے ہیں کوئی کانفلکٹ نہیں چل رہا سوائے کشمیر لائن آف کنٹرول پہ آج بھی وہ ڈھٹائی کے ساتھ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور اوپر سے پاکستان پہ بھی بلیم ڈالتے ہیں اب سب سے فنی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اب جو الزام لگایا ہے کہ پاکستان کرونا وائرس بھیج رہا ہے مطلب حد ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سو سال تک جو فلمیں آئیں گی ہولی ورڈ میں بھی بولی ورڈ میں بھی ان کے اندر آپ کو تچ ملے گا یہ جو ہولوکاست تھی نا جس میں جیوز کا قتل عام کیا گیا اسی طرح ہی آپ دیکھیں میمز کیسی آنی شروع ہوگی تھی اہل دنیا کو کیوں جی کسی کو پتا چلا لوک ڈاؤن کیا ہوتا ہے بلکل سر بلکل سر آپ نے دیکھا کہ کارما ہوتا کیا ہے کہ آپ خموش تھے تمہا شائی بنے ہمیں تڑپتا دیکھ رہے تھے ماں سوائے ہمارے سر ہم بہرحال شور مچاتے رہے اور کسی حد تک ہم نوائی کی تھی چرکی میں اس کے علاوہ ہمارے سکے بٹیٹ بھی جو تھے نا وہ بھی خموش ہوگئے تھے اور اب شرم سے انہیں بھی ڈوب مرنا چاہئے کشمیر کے موضوع پر کافی ساری فلمیں بن بھی تو چکی ہیں کشمیر کے موضوع پر تو حامد بنی تھی ماچس گلزار کی بڑی شاندار فلم لیکن وہ ایست پنجاب کے پرسپیکٹیو میں خالستان کے پرسپیکٹیو میں اس میں کسی حد تک کشمیر کا وہ ایک تچ آ جاتا ہے لیکن ہیدر خالص کشمیر کے اوپر تھی جو ہیملٹ کی ایڈیپٹیشن تھی پھر لمحہ سنجدت والی لیکن میں بات کر رہا ہوں لوک ڈاؤن آف کشمیر یہ آپ کا جیوز کے بارے میں بڑی فلمیں بنی ہیں ہالوکاسٹ پر جو بنی ہے نا ان کی وجہ شورت یہی تھی کہ جناب ان سے ہمیں اس کی یاد تازہ ہوگی صرف کون کون سی ہیں جو ہالوکاسٹ کی مشہور فلم ہیں شنڈلرز لسٹ کیا شاندار فلم تھے اور اس بندے نے میں سمجھتا ہوں میں ہیرو کی بات کر رہا ہوں لیم نیسن کی اس نے درجنوں فلمیں سپر ڈوپر ہٹ بنائی ہے لیکن جو پرفارمنس اس میں وہ دے گیا ہے جس طرح انڈ پہ وہ رویا ہے کہ میں نے اب بھی بہت کم کیا ہے اور یہ رونا اگر آپ نے دیکھنا ہونا کسی ایسے تابدار بچے کا جس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہو لیکن ان کی موت پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تو میں نے کرنا تھا ایکسیکٹلی شنڈلر یہ پرفارمنس دیتا ہے آسکر شنڈلر پھر ایک فلم ہے The Reader کیٹ ونسلٹ کی آسکر وننگ پرفارمنس ہے پھر دیکھئے انگلوریس باسٹرڈز براد پٹ what a performance لیکن اگر کوئی فلم جسے میں سمجھتا ہوں ہر خاصوام نے بہت انجوئے کیا جس میں پیٹر اور ٹول نے کمال کر دیا جس میں عمر شریف نے Night of the generals کیا فلم تھی سبحاناللہ سر جیے تھے وڑیاں گلا شروع ہو گیا چلیے ناکے تھے سترہ فلم آرانا نا لائتی ہیں اور اکڑے 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 ہی رو جادرے ہیں کونسی بھئی اے جڑی Night of the General یہ کہنا کو Night of the ڈی ایس بھی کہو نایٹ آف ڈی ایسا جو کہو سر اللہ 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 نایٹ آف ڈا کانسٹیبل ہی کہہ دے ایسے کیٹ ونسلیٹ کیا بات ہے نایٹ آنے کاڑی کھڑی ہاں دی ہنسی ٹکٹا لائے کے فلم دیکھی سی سر انہیں یاد ہے کہ ہنسی ٹکٹا لائے کے دیکھی ادر ویس ٹکٹوں کے بغیر دیکھتے بڑی ٹھنڈ سی جنوں لگی جگینہ اور باہر بھی تون دیں جی دی پہی آخری سین تے میرا رونہ نکل گیا اور ادھا فرس نکل گیا اچھا جی آج کا گانہ سر آج کا گانہ رشمہ جی کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جی ضرور اکتاب لم میرے پاس نہیں رے اکتاب لم میرے پاس نہیں رے توجہ ملن دی کوئی آس نہیں رے توجہ ملن دی کوئی آس نہیں رے اس میں یہ ساوان آیا اس میں یہ ساون آیا آگ لگائی ہائے لمبی جدائی چار دن دا پیار ربا بڑی لمبی جدائی ربا بڑی لمبی جدائی